دوستوں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ کسی بھی فون کا چاہے وہ ریل می کا ہو ایم آئی کا ہو یا کسی بھی کمپنی کا فون ہو جب اس کا آپ فنگر پرنٹ لگاتے ہیں اور فنگر پرنٹ اس کا ورک نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کے بارے میں میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے اور چینل کو سسکرائب کریے تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناوں آپ لوگوں تک پہلے ملتا ہے تو ابھی میں نے پاسوارڈ اس میں لگا کر کے اپنا یہ فنگر پرنٹ سیب کر رہا ہوں سائیڈ کا فنگر پرنٹ ہے تو یہ ہمارا بلکل ہی ورک نہیں کر رہا ہے دیکھئے یہ اس ٹائپ کا ایرر آ رہا ہے ٹچ دے فنگر پرنٹ بٹن آن دی فنگر پرنٹ ایسے کر کے اپسن آ رہا ہے اور یہ ہمارا ابھی فنگر پرنٹ بلکل ہی نہیں لے رہا ہے تو میں بھی اس کو دکھاؤں گا کہ اس پرابلم کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا فنگر پرنٹ بلکل ہی ورک نہیں کر رہا ہے تو اب ہم فن کو آف کر لیں گے اور فن کو آف کرنے کے بعد ہم فن کو اوپن کرتے ہیں تو یہ سلائٹ کر کے ہم نے فن کو آف کر لیا سائیڈ میں فنگر پرنٹ جس کمپنی کا کوئی بھی فن ہو اگر سائیڈ میں فنگر پرنٹ دیا ہوا ہے اور وہ ورک نہیں کر رہا تو سیم طریقے سے فنگر پرنٹ ہمیں ریپلیس کرنا پڑتا ہے یا تو اس کو ریسنبال کرنا پڑتا ہے تو ہم کر کے پرابلم کو ریزولب کرتے ہیں تو ابھی یہ میں نے فن کو اپنے اوپن کر دیا ہے اور اوپن کر کے میں دیکھتا ہوں کہ اس میں فنگر پرنٹ کیوں نہیں ورک کر رہا تو ابھی فن کو ہم نے اوپن کر دیا ہے اور یہ بیک پینل ابھی نکال لیا ہیں تو ابھی ہم فنگر پرنٹ کو نکال کے نیا فنگر پرنٹ لگا کے دیکھیں گے کہ ہمارا فنگر پرنٹ ورک کر رہا ہے اگر نہیں کر رہا تو یہ ابھی ہم پرانے والے فنگر پرنٹ کو نکال دیا ہیں اور اس کے جگہ پہ ہم دوسرا فنگر پرنٹ ابھی نیو جو ہمارے پاس ہو لیوال ہے اس کو ڈالیں گے تو یہ ہمارا نیا فنگر پرنٹ ہے تو اس کو بھی ہم لگا کے چیک کریں گے کسی بھی کمپنی کا فونو فنگر پرنٹ کر سائیڈ میں دیا ہوا ہے اور کام نہیں کر رہا ہے تو یہ سیم پرونٹ سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا فنگر پرنٹ خراب ہے یا نہیں خراب ہے یہ فنگر پرنٹ ابھی ہم لگا رہے ہیں تو یہ ہمارا فنگر پرنٹ لگ گیا ہے اور اس کے بعد ہم پینل کو لگا لیں گے تو دیکھئے یہ ہم پینل کو بھی لگا لیا ہے پینل کو لگا لیا ہے اور اس کو جیسے پہلے پیک تھا اس کو سیم اسی طریقے سے پیک کر لیں گے یہ ہمارا پیک ہو گیا پیک ہونے کے بعد ہم بیٹری کا جو کبر ہوتا ہے وہ لگا دیئے اور فون کو ابھی سٹارٹ کریں گے یعنی اون کر لیں گے فون ہمارا آف تھا کیونکہ فنگر پرنٹ جب بھی ہم چینج کرتے ہیں یا تو فون کم اوپن کرتے ہیں تو ہم فون کو آف کر کے ہی اوپن کرتے ہیں اس کا بیک کبر تاکہ فون ہمارا سوٹ نہیں ہو تو یہ ہمارا فون ابھی پورا اون ہو گیا ہے اور اس میں ہم نے پاسورڈ ہون ہون کو 3456 لگا رکھا ہے تو اس کو آفین کر لیے میں の اب سٹرینگ میں جائیں گے اور سٹیٹنگ میں جانے کے بعد ہم فنگرپنٹ کے اپسن پہ جائیں گے اور ایڈ فنگرپنٹ پہ کلک کریں گے اور 123456 پاسورٹ جو میں اڈال رکھا اس کو ڈالیں گے اور فنگرپنٹ لگائیں گے یہ ہمارا سائیڈ میں فنگرپنٹ دیا ہوتا ہے یہ ہمارا فنگرپنٹ ہے تیکھئے دوستوں یہ ہمارا فنگرپنٹ ابھی ہمارا ورک کرنے لگا ہے اور پہلے یہ فنگرپنٹ ہمارا ورک نہیں کر رہا تھا تو ابھی یہ فنگرپنٹ ورک کرنے لگا ہے پرابر طریقے سے یعنی کہ ہمارا فنگرپنٹ ہی خراب تھا ہم کو فنگرپنٹ ریپلیس کرنا پڑا ہے تب جا کے ہمارا پرابلم ریزول ہوگا ہے تو دوستوں میں اس ویڈیو کا مادم سے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جس بھائی کے فن میں اگر یہ پرابلم آتی ہے سیم پرابلم تو ایک بار فن کو اوپین کر لیں اور فنگرپنٹ کو ریزمبل کر کے چیک کر لیں اگر اس سے پرابلم ریزولو نہیں ہوتی ہے تو فنگرپنٹ کو آپ لوگوں کو ریپلیس کرنا ہی پڑے گا اور جیسے ہی فنگرپنٹ کو آپ لوگ ریپلیس کریں گے آپ لوگوں کا پرابلم صحیح ہو جائے گا اور فنگرپنٹ پرابر ورک کرنے لگے گا جیسے کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کہ میں نے اس فنگرپنٹ کو ریپلیس کر رہا ہوا ہے تب جا کے ہمارا پرابلم ریزول ہوا ہے اور فنگرپنٹ ہمارا ورک کرنے لگا ہے تو دوستو ویڈیو اچھیلے کے تو لائک کریے اور چینل کو سسکرائب